دن کی گیارہ بج رہے ہیں نمازکار آپ کے ساتھ میں نندیتا کھڈیشیا ہوں اور اس وقت ایک اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے لوسانجلس ایپورٹ پر شاروخ خان کو حراست میں لیے جانے کے معاملے میں امریکی ودیش ویبھاگ کی ایک ادھیکاری نے ٹویٹ کر مافی مانگی ہے آپ کو بتا دے کہ شاروخ خان کے لوسانجلس ایپورٹ پر حراست میں لیے جانے کے بعد شاروخ نے ٹویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ میں پوری طرح سمجھتا ہوں اور جس طرح سے دنیا ہے اس میں سرکشہ کا سمان کرتا ہوں لیکن ہر بار جب بھی امریکہ آتا ہوں تو ایمیگریشن ویبھاگ میں حراست میں لیا جانا بہت پریشان کرتا ہے اس کے آگے ایک اور ٹویٹ شاروخ خان نے کیا انہوں نے کہا کہ جب حراست میں لیا گیا تھا تو وہ پوکیوان گو کھیل رہے تھے یہ پہلا موقع ہے جب شاروخ خان کو امریکی ائرپورٹ پر حراست میں لیا گیا ہے اس سے پہلے دوہزار بارہ میں بھی انہیں نیو یورک کے ہوائی اڈے پر لگ بھگ دو گھنٹے کے لیے حراست میں رکھا گیا تھا اس وقت امریکی کسٹم اور سیما سرکشہ دکاریوں نے اس پر خید جتایا تھا اس کے علاوہ آپ کو بتا دے دوہزار نو میں بھی ان کو رکا گیا تھا نیو یورک میں تو شاروخ خان کے لیے پہلا موقع نہیں ہے انہوں نے ٹویٹ کیا حالانکہ اس کے بعد ان سے معافی بھی مانگ لی گئی ہے امریکی ویدیش ویبھاگ کی طرف سے ایک بار پھر آپ کو دکھاتے شاروخ نے ٹویٹ کیا کیا تھا انہوں نے لکھا تھا میں پوری طرح سمجھتا ہوں اور جس طرح دنیا میں حالات ہیں سرکشہ کا سمان کرتا ہوں لیکن ہر بار جب بھی امریکہ آتا ہوں تو ایمیگریشن ویبھاگ میں حراست میں لیا جانا بہت ہی پریشان کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ شاروخ خان نے کیا انہوں نے کہا اچھی بات ہے یہ کہ مجھے اس حراست کے دوران کئی پوکیمون پکڑنے کی پھرست مل گئی تو ایک لائٹر نوٹ پہ یہ بھی ٹویٹ شاروخ خان نے کیا کہ وہ پوکیمون گو کھیل رہے تھے اور جتنی دن انہیں حراست میں لیا گیا تھا وہ پوکیمون پکڑنے میں کامیاب رہے انکور تیاغی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہیں انکور تیسری بار شاروخ خان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کس طرح سے اس کو دیکھا جائے اور شاروخ خان خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلی دو بار بھی جب یہ ہوا تھا وہ وانٹڈ لسٹ میں نہیں ہے ان کا نام وانٹڈ لسٹ میں نہیں ہے باوجود اس کی ان کو روکا جاتا ہے دیکھیں ننجیتہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جیسے کہ ہم بار بار بتا رہے ہیں یہ تیسرا موقع ہے جب شاروخ خان کو اس طرح سے رکا گیا ان سے لگاتا پوستاج کی گئی یا جو بھی ان کو روک کر ان کی شانگین کی گئی ہم نے دیکھا ترس سے پہلے ہمارے جو پوری راشپتی تھی اپی جبدالکلام صاحب ان کے ساتھ بھی لگ بگ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا امریکن ایجنسیاں اور امریکہ کی جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہ اس بات پہ بہت زیادہ سخت ہیں کہ جو بھی شخص آ رہا ہے اس کی پوری طرح سے چیکنگ کی جائے اور کئی بار جو نام ہیں جو ان کی ہٹلش پہ نام ہوتے ہیں ان سے سیمیلر نام ہونے کے چلتے ہیں وہ کئی بار بھارت یا دوسرے دیشوں سے جوڑی ہوئی جو بڑی ہستیاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برطاو کرتی ہیں کرتی آئی ہیں اور کر رہی ہیں اور جس طرح سے جو یو ایس اپارٹنٹ آف سٹیٹ ہیں اس کی اسیسٹنٹ سیکریٹی ہے نیشہ بسوال حالکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے ہی والی بات کہی ہے کہ جو بھی شارک خان کے ساتھ ہوا وہ اس کی یہ کھید اپنی طرف سے جتا رہی ہیں معافی مضرور مانگ رہی ہیں لیکن اس کی نیچے والی دین میں وہ یہ بھی صاف کر رہی ہیں کہ ایسا جو ٹریٹمنٹ ہے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ دوسرے دیشوں کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یو ایس دپلومیٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی لگ بھگ اسی طرح کا جو سیکیورٹی چیک ہے ان کو اسی پرکریا سے نکلنا پڑتا ہے اور اس طرح کا ویوار ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے زائی طور پر اگر ان کے بھی between the lines اگر پڑھنے کی کوشش کی جائے تو شاہرک خان اور ان کے دوسری تمام ہستے ہیں جو اپنے آپ کو وی آئی پی مانتی ہیں ان کو صاف طور پر یو ایس کی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کتنی بڑے سیاں لیوٹی کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ اسی طرح کا ہم سرکشہ کو دھان میں رکھ کر اس طرح کا بڑھتا ہم نہیں کریں گے یہ دماغ میں مت رکھے گا ایسا ابھی ہو رہا ہے اور ہوتا آئے گا امریکہ کئی بار یہ جتا چکا ہے کہ ان کے لئے سرکشہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہونی بھی چاہیے انکور کسی بھی کنٹری کے لیے شاید اسی لئے شارو خان نے لائٹر نوٹ میں دوسرا ٹویٹ بھی کیا جہاں انہوں نے پوکیمون گو کی بات کی ہے زائدہ پر دیکھیں سکیورٹی کسی بھی دیش کے لیے اس کی انکورٹی کے لیے بہت سب سے بڑا سوال ہوتا ہے اور شارو خان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دلیا میں اس وقت جس طرح کا ماحول پیتا ہو چکا ہے حاصل طور پر بار بار جو الٹ آتے ہیں ڈلی اور مومی ائرپورٹ پر دیکھ لیجئے کئی بار ہمیں الٹ آتے ہیں آئی بھی کے الٹس آتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے اور یہی حال امریکہ جو دوسرے دیشوں کا ہے بسلس پر جس طرح سے حملہ ہوا ائرپورٹ پر وہ اپنے آپ میں اس کا ادھارن پیش کرتا ہے تو ظاہر طور پر ایسے وقت پر سرکشہ ایجنسیز بینا یہ دیکھیں کہ کون بی آئی کی ہے کون عام آدمی ہے وہ ہر آدمی کو اپنے سکروٹنی کے جو پروسس ہوتا ہے جو ان کی جانت کا جو پروسس ہوتا ہے اسی طریقے سے نکالتی ہے کئی بار شارک خان جیسے جو شخصیت ہوتی ہے حالانکہ ان کی سممان کو اس بات کو لے کے گہرا جھٹکہ ضرور لگتا ہوگا لیکن سرکشت ہے بڑھکے کسی بھی دیش کے لیے نیشنل انٹرس سے بڑھکے کوئی چیز نندیتہ یہاں پر سامنے نہیں ہوتی ہے بلکہ لنکر آپ ہمارے ساتھ رہے جیسے کہ انکر بھی بتا رہے تھے کہ مافی بھی مانگی گئی ہے یو ایس کی ویدیش ویبھاگ کی طرف سے تو جب یہ ویواد بڑھا تو امریکی ویدیش ویبھاگ کی اوڈ سے ایک ادھکاری کی طرف سے کھیجت آئے گیا ہے سینٹرل ایشیا کی اسسسن سیکریٹری نشا بسوال نے خود ٹویٹ کر کے شارک خان پر ہوئی پریشانی کے لیے مافی مانگی ہے اور انہوں نے لکھائے کہ ائرپورٹ پر ہوئی پریشانی کے لیے مافی چاہیں گے شارک خان سے لیکن امریکی راج نائکوں کو بھی ادھک جانچ کے لیے روکا جاتا ہے یہ ٹویٹ ان کی طرف سے کیا گیا ہے انکور ہمارے ساتھ موجود ہیں انکور یہ روٹین ہو سکتا ہے چیک اب جیسا کہا جا رہا ہے نشا کی طرف سے کئی بڑے لوگ کو روکا جاتا ہے بھارت کی بھی ڈگنیٹریز کو روکا گیا ہے امریکہ کی ڈگنیٹریز کو بھی روکا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سٹاس ٹویٹ کر کے بتا کے تھوڑا ٹینشن گراب کرنا چاہتے ہیں ورنہ یہ روٹین ہوگا اور شاید وہ نکل بھی جائیں گے ندیتا دیکھیں یہاں پہ دو طرف سے اس پورے ٹویٹ کا مطلب نکالا جا رہا ہے ایک تو یوز کا جو دپارٹمنٹ ہے یوز دپارٹمنٹ اوف سیٹ اس کی جو اسسسٹنٹ سیکریٹری ہے نشا بیسوال جنہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے وہ ایک تو شارک خان کا قد جاتی ہے ان کا عہدہ جانتی ہے ان کی فین فالوئنگ جانتی ہے اور اس چیز کا سمبان بھی کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے لیکن between the lines اگر پانی کی کوشش کی جائے ان کی اس پورے ٹویٹ کو تو انہوں نے سیکنڈ لائن میں جو کہا کہ یوز کی جو ڈپلومٹس ہوتے ہیں جو راجنائک ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کی جانچ سے نکلنا پڑتا ہے تو یہ اپنے آپ نے پورا سندیش کلیر کر دیتا ہے کہ آپ بھلے ہی کسی بھی دیش کی کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو آپ کو ہماری سرکشہ کی جو جانچ ہیں ماددند ہیں مانک ہیں آپ کو ان کا سمبان کرنا ہوگا اور آپ کو اس پرکریہ سے گزرنا ہی ہوگا جو کسی بھی طریقے سے US اور US Nationals کی جو سیکیورٹی ہے اس سے کسی بھی طرح کا کوئی کمپروائز نہیں کرتی ہے بلکل اور انکور اس سے پہلے بھی کئی سٹارز ہیں جن کو امریکہ میں ہی روکا گیا ہے نیل نیتن مکیش کو روکا گیا تھا ایک بار اس کے علاوہ کئی لوگوں کو ارفان خان کو بھی روکا جا چکا ہے کئی لوگوں کو روکا جاتا ہے لیکن شارو خان جب ٹویٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے روکا گیا تو فانس کا ریاکشن زیادہ آتا ہے راہی طور پر ندیتا یہ ان کی فان فالوئنگ بتاتی ہے وہ دیش کی سپر اسٹار ہیں ان کے چاہنے والے کم نہیں ہیں لوگ ان سے بھاوناتما جڑا آپ رکھتے ہیں آپ صرف ایکٹر یا فین والی بات نہیں ہیں لوگ فین سے کئی الگ حد کے جو سوسائیٹی کے دوسر سیگمنٹ ہیں کئی پولٹیشنز ہیں جو ان کو سمبان کرتے ہیں سوشلائٹس لوگ ہیں سپورٹس پرسن ہیں جن کے بیچ میں شارو خان اپنی جگہ رکھتے ہیں اپنا ایک دب دبا رکھتے ہیں اور ظاہر طور پر اس طرح کا ریاکشن آنا جب کسی بھی سپر اسٹار کے ساتھ یا ایسے آدمی جسے جسے آپ سمبان کرتے ہیں اور بھارت جیسے دیش میں جہاں پر بھارتناتنا کرشتہ جڑ جاتا ہے کسی بھی طرح کے اس طرح کی شخصیت والے ویکٹی سے اس طرح کا ریاکشن آنا بہت لازمی ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے سپر اسٹار ہیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر یو ایس جو آفیشلز ہیں یہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں چاک چوبند کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دوبارہ 9-11 جیسا حملہ ہو یا دوبارہ برسلز میں جس طرح سے حملہ ہوا تھا بھی حال ہی میں بیلجیم میں ویسا کوئی حادثہ وہاں پر ہو تو ہمیں ان کا سمبان کرنا ہوگا بلکل کوئی بھی دیش اپنی سیکیورٹی سے کیوں کمپرمائز کرے گا یہ ایک اہم سوال ہے ایسے میں شاروک خان کو رکا گیا انہوں نے جو کھیت جتایا ہے انہوں نے دکھ جتایا ہے اس پر کھیت بھی امریکہ کی طرف سے جتا دیا گیا ہے شکریہ انکر تمام جانکاری ہمیں دینے کے لیے تو سات سال میں تیسری بار شاروک خان کو رکا گیا تھا چیکنگ کے لیے حراست میں لیا گیا تھا تلاک چھوڑ دیا گیا ہے